بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے چینل مدرز ہیلڈی کچن میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم اپنے کیچن میں بنائیں گے اورنج کیک بہت پلیزنٹ اور یونیک سائز کا ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے میں بہت اچھا لگے گا انشاءالا آپ کو بہت سیمپل سے سٹیپس کے ساتھ یہ ہم ریڈی کریں گے تقریبا یہ فور پانڈ اپروکسیمیٹلی اس کا بیٹ ہوگا تو چلیں چلتے ہیں اپنے مین انگریڈینٹس کی طرف یہاں میں نے 350 گرام میدہ لے لیا ہے اور کفز میں یہ تقریبا 2.5 کپ بنتا ہے اور اس کو میں نے ساتھ میں چھان بھی لیا ہے اس کے بعد میں نے چینی بھی 350 گرام لے لیا ہے اور یہ کفز میں 2 کپز بنتی ہے فور ہم نے اس میں ایگ یوز کرنے ہیں ون کپ میں نے آئل لے لیا ہے اور 300 ایمیل میں نے یہ آرنج جوس فریش میں نے نکالا ہے اور کپز میں یہ تقریبا آپ کا 1.5 کپ بن جائے گا اور اسی طرح سے یہ آرنج زیسٹ ہے یہ تقریبا 4 ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں اس کا میتھرڈ بھی ویڈیو میں آگے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد بیکنگ پورٹر میں نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے 1.5 ٹی سپون نمک اس میں جائے گا اور ساتھ میں 1 ٹی سپون تقریبا ہم اس میں ونیلہ ایسنس یوز کریں گے تو یہ انگریڈینٹس ہیں جن سے یہ سپنج ہم ریڈی کریں گے تو چلے چلتے ہیں اپنے پروسیچر کی طرف جی ویورز یہ آرنج کا زیسٹ ہم کیسے بنائیں گے اور اس کا جوز کیسے ہم نے نکالنا ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ آرنج میں نے واش کر کے رکھ لئی ہیں اور یہ جو گریٹر ہے اس میں بلکل باریک والی جو اس کی سائیڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اور اس کو پیل کریں گے اور پیل کس طرح کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں جسٹ ہم نے یلو پورشن کو اس کے گریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کہ چیز ویسے ہی ہے اور جو زیسٹ یہ دیکھیں نکلا ہے یہ دیکھیں یہ چیز آگے ہم نے یوز کرنی ہے اور یہ بہت یوز فل اور ہیلدی ہوتا ہے یہ مختلف کھانوں میں ہم یوز کرتے ہیں اور آج ہم نے یہ کیک میں ڈالنا ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس کے یلو سائیڈ کو گریٹ نہیں کرنا صرف اوپر سے باریک جو اس کی اورنج لئیر ہے اورنج لئیر ہے اس کو ہم گریٹ کر کے باریک جو ہے وہ یوز کریں گے اسی طرح سے ہم سارے کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا جوز کیسے نکالیں گے جی ویورز یہ دیکھیں تقریباً فور اورنج جو ہے میں نے اس طرح سے گریٹ کیے ہیں اور یہ تقریباً اس کا جو ہے یہ تھری ٹو فور ٹیبل سپون ہی اس کا یہ زیسٹ جو ہے میں نے لے لیا ہے اب یہ جو میں نے پیل کیے ہوئے ہیں اورنج ان کا میں نے جوس نکالنا ہے جسٹ ویری سیمپل وی میں اس کو سینٹر سے کٹ کر کے یہ مینوول میں یوز کروں گی ایکسٹر اور اس کو یہاں فکس کر کے جسٹ یہ اس کو ٹریس کرتے ہوئے ہم ان کا کر لیتے اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ جوس نکال لیں گے یہ دو کا نکال کے آپ کو میں دکھاتی ہوں باقی پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جوس نکال لیں گے اور یہ چاروں جو اورنج ہیں ان کا نکال لیتے پھر ہم دیکھتے کہ ہمیں کتنا نکالنا ہے جی ویورز یہ دیکھیں یہ فائیو اورنج سے میں نے لیا ہے اور یہ جوس جو ہے وہ تقریبا 250 ایمیل جو ہے جوس ایکسٹریکٹ کیا ہے اور اتنا ہی ہمیں اپنے کیک کے لیے بھی چاہیے یعنی فائیو اورنج میں نے یوز کیا اور فائیو اورنج سے ہی میں نے یہ فول ٹیبل سپون فل کر لی اس کے زیسٹ کے جی سب سے پہلے ڈرائنگ ریڈینٹس کو مکس کرتے ہیں یہ ایک باؤل میں لیا ہے اور یہ میدہ جو میں چھان کے لے چکی ہوں یہ شیفٹ کرتے ہیں بڑے باؤل میں بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نمک یہ چیزیں اس طرح سے وسک سے اچھے طریقے سے مکس کر کر کے ڈرائنگ ریڈینٹس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں یہ ہو گیا اب اس کو سائیڈ پہ رکھ دی جی ویورز یہ انڈے توڑ کے میں نے باؤل میں ڈال دی ہیں اب ان کو ہلکا سا پہلے بیٹ کرتے ہیں اب یہ چینی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو بیٹ کرتے جائیں گے اس کو اب اتنی دیر بیٹ فل سپیڈ میں کرنا ہے کہ چینی اچھے طریقے سے ہماری میلٹ ہو جائے اور تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے اور بیٹر ہمارا فلفی پوزیشن میں آ جائے گا جی ویورز یہ دیکھیں پیٹر ہمارا جو ہے اس پوزیشن میں آ گیا یہ اس کی کنسسٹینسی ہے اور کافی ٹھک ہو جکا ہے اب اس سٹیج پہ اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آئل ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ آئل ہم نے اس وقت تک ایڈ نہیں کرنا جب تک کہ چینی اچھے طریقے سے ملٹ نہ ہو جائے جب چینی ڈیزولف ہو جائے گی تب ہم آئل جو ہے وہ ایڈ کریں گے ادر وائز پھر چینی زرا مزید ٹائم دیتی ہے بیٹ کرنے میں اس کو ملٹ ہونے میں سائٹوں سے سپیچولا سے ساف کر کے اور اس کو پھر بیٹ کریں گے یہ دیکھیں آئل بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ اورنج جو ہم نے لیا تھا دیڈ کپ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اب یہ اورنج زیسٹ بھی اس میں شامل کر دیں گے ونیلہ ایسن یہ ون ٹی سپون ڈالوں گی میں اور اس کو پھر پیٹ کریں گے جی یہ دیکھیں بیٹر ہمارا ریڈی ہے اور اب یہ ڈرائی انگریڈ جو ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو سپیچولا کی مدد سے اس میں مکس کرتے جائیں گے یہ دس انچ کا پین میں نے لیا ہے جیسے کہ آپ کو دائیا کہ یہ بڑا کیک بن رہا ہے تو اس پہ میں نے آئیلنگ کر کے بٹر پیپر لگا دیا ہے تو اب پیٹر جو کرنے سے پہلے ہی اوون کو میں نے 180 پہ پی ہیٹ ہونے کے لیے آن کر دیا تھا اب یہ ڈوتھ پک لے کے اور اس کو اس طرح سے جو ایئر ببلز بنے میں اس میں ان کو ختم کرتے ہیں اس طرح سے اب اس کو اوون میں شفٹ کرتے جی ویورز یہ دیکھیں کےک ہمارا دیکھ ہو چکا ہے اس کا کلر آیا ہے اس کو اس طرح سے میں نے چیک کیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے بلکل بھی بیٹر ساتھ نہیں سٹک کے تھوڑا تھنڈا ہو جائے اب بہت گر میں تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ کو یہ میں ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں جی ویورز اس کو تھوڑا تھنڈا ہو گیا کیک اس کو جو ہے وہ کھالتے ہیں یہ سپانج ہمارا دیکھیں کتنا سوفٹ ہے بہت اچھا ہمارا یہ کیک ریڈی ہوا ہے اس کو میں آپ کو کٹ کر کے ضرور دکھاتی لیکن اصل میں فروسٹنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر جب فروسٹنگ کروں گی تو نیکسٹ اس میں پھر میں آپ دکھاؤں گی امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اورنج کیک کی اچھی لگ گی ہے تو لائک اچھے شیئر کی جی گا اور اگر میرے جائے فروسٹنگ کرنی پہلا ایفاں کو پرس کرنی جب اگر میری مزیر ہوگی رہے ادھوا میں مجھے یاد رکھئے گئے انشاءاللہ پھر میں تیکھنی ایس آق ایس آف